سلام علیکم دوستو آپ کے مرچ کے پودے پر پھول ہی نہیں آتے یا پھول آتے ہیں اور گر جاتے ہیں اور پھل ہی نہیں بند پاتا تو او جانتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا کیا حال ہے ویڈیو کو مکمل دیکھئے اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کر دیں نئے دوست لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی اطلاع آپ تک پہنچ سکے اس طرح دوستو ہماری حاصل آفزائی ہو جاتی ہے تو پراشر شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یہ دیکھا کہ اکثر لوگ جو اپنے پودوں کو پانی ان کی ضرورت سے زیادہ دے دیتے ہیں تو ہمارے چلی کے پلانچ زیادہ پانی کو پسند نہیں کرتے ان کی مٹی تو پہلے نمبر پہ بہت ہی ویل ٹرینج ہونے چاہیے دوسرے نمبر پہ ان کو پانی بہت ہی مناسب مقدار دینا چاہیے بے شک گرمیوں میں دن میں دو مرتبہ دینا برے صبح اور شام کو دوستو یہ بات بھی ملوم ہونی چاہیے کہ جون کے مہینے میں اکثر جو سبزیں ہوتی ہیں ان پر بھی پھال بہت کام لگتا ہے زمین کے اندر تو گملوں میں تو اور بھی زیادہ کام لگتا ہے تو اب جون کے مہینے کا جو آخری ویک چاہ رہا ہے آخری ہفتہ چاہ رہا ہے آگے جولائی شروع ہونے والا ہے تو ہم اپنے پودوں کو کونسی فکلائزر دیں ان کے ساتھ کونسی کیئر کریں کہ ہمارے پودے جو ہے نا وہ جولائی اگست میں ہمارے پودوں پر مرچیں جو سبز مرچیں ہیں گرین چلی ہے وہ بار کے آ جائے ان پر فروڈ بنیں ان پر پھول آئیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے پہلے نمبر پر دوستو ہم نے اپنے پودوں کو اچھی طرح گوڑی کر دینی ہے گوڑی کرنے کے بعد بلکل فری فٹلائزر جو آپ مرا ہوا چونہ جو بجا ہوا چونہ جسے کہتے ہیں یہ آپ کو کسی بھی رنگ والی شاپ سے مل جاتا ہے یا پان والی دکانوں سے جہاں پران کا مٹیریل ملتا ہے وہاں سے بھی آرام سے یہ پیکٹ تقریباً اسی روپے کا یہ پیکٹ ون گیجی کا مل جاتا ہے تو اس کو آپ نے یہ ہوا میں رکھیں گے تو ایسے باریک ہو جائے گا اس نے اپنے پودوں میں ایک ٹی سپون سے لے کر ایک ٹی بل سپون تک آپ اپنے پودوں میں دے کے اچھی طرح مٹی میں اسے مکس کر دیں اس میں کیلشم پٹاشیم مگنیشم ہوتا ہے جو ہمارے پودوں پر پھول اور پھال لانے میں یہ ناکہ بڑا ہیلپ فل ہے آپ اپنے جو فراور پلانٹ ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں یہ چلی کے نہیں ہیں جو بھی آپ کے پھال دینے والے یا پھول دینے والے پودیں ہیں ان کو آپ اس طرح سے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ چاک چاک جو آپ میں سٹیشنر کی دکانوں سے مل جاتا ہے اس کو لے لیں اس کو پیس کے بھی آپ وہ بھی دے سکتے ہیں اس میں بھی کیلشم مگنیشم پٹاشیم اور بھی بہت سے نیوٹرنٹ موجود ہوتے ہیں جو ہمارے فلاور کے پلانٹ اور پھال دینے والے پودوں کے لیے بہت ہی مؤثر سابق ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ دوستو ایک اور ہے ہمارے گھر میں جو ایک شل ہم انڈے بناتے ہیں آملیٹ کے لیے ان کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جو آملیٹ بناتے ہیں جو شل ہوتے ہیں ان کو اچھی طرح دو کے سکا لیں سکا کے ان کا بھی پودر بنا سکتے ہیں اگر آپ نے انڈے بوائل کیے ہیں تو پھر ان کو دونے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کے چھلکے لے کے بھی ان کو بھی پیس کے رکھ لیں یا ان کو بری کر لیں دردڑا سا کر لیں کر کے تو اب ان کو اپنے پودوں میں اپلائی کیسے کرنا ہے تو یہ دیکھنے والے یوں جیسے یہ دیکھیں میں پودے کے جو آنا اس میں گوڑی کر کے مٹی کو ڈیلا کر لیں ڈیلا کرنے کے بعد آپ نے اس میں پودے کے چار چار انچ چھوڑ کے گمڑے کے چار چار تین تین انچ چھوڑ کے سائیڈوں میں جو ہے نا وہ ایک نالی سی بنا دینی ہے ایسے نالی سی بنا کے اس کے اندر آپ نے یہ جو اپنے ایک شیلز ہیں انڈوں کے چھلکے ہیں جو بری کی ہوئے ہیں یا پودر کی ہوئے ہیں ان کو ایسے آپ اس میں ایسے ڈال دیں جیسے میں ڈال رہا ہوں آپ بھی ایسے ڈال سکتے ہیں یہ بھی آپ اچھا ایک اور بات ذہن میں رکھیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اگر تھوڑی بہت کم زیادہ بھی پڑھ جائیں تو ان کا نقصان نہیں یہ آرگینک ہوتی ہیں یہ اپنے پودوں کو نقصان نہیں دیتی لیکن ایک مقدار کے مطابق دیں تو وہ زیادہ اچھا ہے اس طرح آپ نے یہ دے دینے دینے کے بعد آپ نے جو مٹی خالی بنائی تھی جو سیڈوں میں جو مٹی کی تھی وہ آپ نے ان کے اوپر ایسے اس طرح سے آپ بھی اپنے پودوں کو ایسے وہ جو ہم نے چھلکے ڈالے ہیں ایک شیلز ڈالے ہیں یا ایک پودر ڈالا ہے اس کو اوپر کر دیں اور جب آپ پانی دیں گے تو یہ آپ روٹس جو ہے نا خود ہی اس میں سے کیلشم مگنیشم پڈاشم لیتے رہیں گے تو دوستو میں پانی اس لیے نہیں دے رہا چونکہ میری مٹی میں پہلی مشورائز کافی ہے تو اگر آپ کی مٹی ڈرائی ہے تو آپ اس کو پانی بھی دے سکتے ہیں لیکن میں ابھی اس میں پانی نہیں ڈال رہا ہے کیونکہ زیادہ پانی پہلے میری مٹی میں مشورائز ہے پانی زیادہ دے ہوں گا اس کے جو روٹ ہیں یہ چلی زیادہ پانی کو برداشت نہیں کرتی اس سے اس کے روٹ خراب ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس لیے اپنی چلی کے پلانٹ کو پانی بڑی ہی احتیاط سے دینا ہوتا ہے تو یہ تین چار چیزیں جو میں نے بتائی ہیں یہ دوستو آپ کو فری اپنے کچن سے یا کہیں سے بھی مل سکتی ہیں یہ آپ اپنے پودوں کو دے سکتے ہیں یہ آرگانکلی جو چیزیں ہوتی ہیں اگر ہم گھر میں کر رہے ہیں تو آرگانک ہی اگھائیں چلو بھلے پھل کم لگے لیکن مسئلہ ہے کہ ہم آرگانک تو کھائیں چلو زیادہ نہیں تھوڑا بہت ہی کھائیں تو جب آپ ایسے دے دیں گے انشاءاللہ اس میں دس پندرہ دن میں پھول آنے شروع ہو جائیں گے اور وہ فلاور آپ کے فروب میں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے اور اگر آپ یہ کر لیتے ہیں میئے کے شروع میں یا جون کے آخری دنوں میں تو انشاءاللہ اگست میں آپ اپنے پودوں سے گرین چلی آرام سے لے سکتے ہیں اگر آپ کے پودوں تھوڑے کمزور ہیں تو ان کو آپ نائٹو جنوالی خات بھی تھوڑی سی دیں تو دوستو انشاءاللہ آپ اس سے برپور فیدہ اٹھا سکیں گے اور اپنے چلی پلانٹ سے برپور چلی اگست میں انشاءاللہ اگر آپ نے جون کے اینڈ کے دنوں میں یا جولائی میں شروع میں یہ کام کر لیا دوستو اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہے تو کمنٹ بکس میں ضرور لکھنا لائک اور شیئر بھی کر دینا تو دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ نیچ ویڈیو میں تب تک کے لیے سب دوستوں کو اللہ حافظ